تسبیح کیجئے جہاں تک تسبیح کرنے کا حکم ہے تو وہ نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی ہمیں اس کی تاقید ملتی ہے اور اس کا بہت فائدہ اور ثواب ہے خاص طور پر غم اور پریشانی دور کرنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح بیانیں گے فوقت و عمری علی کہ اللہ تیرے حوالے تو اس کو درست کر دے وعلجا تو ظہری علی اور میں نے اپنے خوش تیری طرف پناہ کے لئے یعنی کہ تیرے شلٹر میں دی رغبت و رغبت رغبت رکھتے ہوئے بھی اور ڈرتے ہوئے بھی لا مل جا و لا من جا منکا اللہ علی کوئی مل جا و بابا نہیں کوئی ٹکانہ نہیں کوئی شلٹر نہیں مگر تیرے ہی پاس آمن تو بی کتابک اللہ انزلت میں تیری نازل کردہ کتاب پر ایمان میں آیا و نبیک اللہ انزلت اور تیرے نبی مرسل کو تسلیم کر لیا تو جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستے آسان فرما دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر سوتے تو سمددار منہ پر خیر کی دعا کرتے جب آپ رات کو یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگلا دن بہت خوبی اور بھلائی سے سٹارٹ ہوگا نیکیوں کی توفیق ہوگی آزما کے دیکھنے کی رات کو سوتے وقت دعا کو پڑھنا نہ بھولیں آپ یہ بھی کر سکتے کہ چھوٹے سائز کا اس کو چھپوانے اور اس کو اپنے بیٹ سائٹ کے پاس چھپکانے یا اس کا کوئی سٹکر یا کوئی ڈیکریشن پیس کی طرح کا لکھنے کے لئے اور پھر ہر روز رات کو پڑھ کے سوئیے اس کو میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں دعا کو حضرت براہ دو نازل دعایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو کہو اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپورت کر دیا میں نے اپنا چہرہ بھی تیری طرح متوجہ کیا اور اپنے تمام معاملات تیری تفریز میں کر دیئے میں نے اپنی پیٹ کو تیری طرح جھکا دیا تیری ردبت کرتے ہوئے یا تیرے عذاب سے کرتے ہوئے تیرے لاو کوئی پناہ دا نہیں نہ کوئی نجات گیا ہے میں تیری نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آیا اور تیرے نبی برسل کو تسلیم کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس رات تو فوت ہو جائے تو تیرا فوت ہونا فکرت پر ہوگا اور اگر صبح کو پاہ لیا تو بھلائی کو ہنچے گا